وفاقی وزیر اتا تار نے کہا ہے کہ پاکستانی معیشت بہتر ہو رہی ہے عالمی موشی ادارہ معیشت کی بہتری کا اطراف کر رہے ہیں اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں ان کے کہنا تھا کہ پاکستان نے ریڈ ٹیپ سے ریڈ کار پر تک کا سفرتہ کیا ہے ملک میں مہنگائی بتیس سے چھ آشاریہ نو فیصد پر آ گئی ہے ذرہ مبادلہ کے زخائر مستحقیم ہو رہے ہیں پالیسی ریٹ نیچے آنے سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے جو پاکستانی ڈائرز پورا ہے اس کا اطماد ہے پاکستان کی اوپر اور ان کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی امپروف کر رہی ہے پالیسی ریٹ نیچے جارہا ہے پالیسی ریٹ کی نیچے جانے سے انویسمنٹ اکریز کر رہی ہے اور نہ صرف انویسمنٹ اکریز کر رہی ہے بلکہ انفلیشن جو ہے وہ آل ٹائم لوگ کی اوپر ہے سکس پوائنٹ نائن پرسنٹ کے اوپر پروجیکشن یہ تھی کہ یہ تھرٹین پرسنٹ تک رہے گی مگر کہاں پہ پچھلے سال کی بتیس پرسنٹ کی انفلیشن اور کہاں پہ اس سال اسی مہینے میں سکس پوائنٹ نائن پرسنٹ کی انفلیشن اور پاکستان نے یہ سفر طے کیا ہے فرم ریڈ ٹیپ تو ریڈ کارپٹ شیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹوزرداری نے سندھ کے کسانوں کے لیے بینظیر ہاری کارٹ کا اجرا کر دیا تقریب سے خطاب میں کہا کہ پیپلز پارٹی کا منشور دنیا میں مثال بن چکا ہے پیپلز پارٹی نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بتعرف کروایا مختلف ممالک نے بھی بی آئی ایس پی کے طرز پر پروگرام شروع کیے ہیں ہم نے مزدوروں کسانوں کو حق دیا اور زمینوں کا مالک بنایا بینظیر بھٹو آئے میں فور نام نہاد ماہرین کو منع کر کے پسماندہ طبقے کو فائدہ پہنچاتی تھی حکومت کی پالسیوں نے گندم کی ویمپر کراپ کو نقصان پہنچایا جب ہم نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو متعرف کروایا ہمارا وہ انیشیٹیو وہ نہ صرف پاکستان کے عوام کو فائدہ پہنچا رہے ہیں مگر اب دنیا میں ایک مثال بن چکا ہے مختلف ممالک میں اب ان کو وہاں بھی اسی بنیاد پہ نظام شروع کر رہے ہیں جہاں میں اس ملک کے مزدوروں کو حق دیئے ہم نے اس ملک کے غریب ہاری کو غریب کسان کو زمین کا مالک بنایا حکومت کے پالسیز نے حال ہی میں ہمارا ویٹ کا کراپ کو نقصان پہنچایا دوسری معیشت کے ذرائع معیشت کے شعبے میں نقصان پہنچا گیا دوسری معیشت کے شعبے میں نقصان پہنچا گیا